کبھی آپ کو بتائیں عمران خان کا ایڈیشنل سیشن جد زیبا چودری کے خلاف بیان اسلامباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشاورت سے کیا گیا کہ اس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے عمران خان کا ایڈیشنل سیشن جد زیبا چودری کے خلاف بیان جس پہ اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ ہائی کوٹ کے تمام ججز کی مشاورت سے ہوا ہے کیس کی سماعت کے لیے لارچر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو فیصلہ ہوا ہے کہ لارچر بینچ تشکیل دیا جائے گا عمران خان نے ایڈیشنل سیشن جد زیبا چودری کے خلاف جو بیان دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے اب امراند خان کے خلاف توہین عدالت کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشاورت کے بعد ہوا اور کیس کی سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اہم خبر ہے امراند خان کا ایڈیشنل سیشن جرد زیوہ چودری کے خلاف بیان جس پہ کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا امراند خان کے خلاف توہین عدالت کاروائی شروع کرنے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے توہین عدالت کی کاروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشاورت سے ہوا ہے امراند خان کا ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودری کے خلاف بیان اب جس پہ یہ ایکشن لیا گیا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا ساتھی ساتھ توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججز نے مشاورت کے بعد دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا عمراند خان کے خلاف توہین عدالت کا روائی شروع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ عمراند خان کا ایڈیشنل سیشن جج زیبا چوہدری کے خلاف بیان جس پہ اب ایکشن لیا جا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمراند خان کے خلاف توہین عدالت کا روائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا توہینی اندالت کی کارروائی کا فیصلہ ہائی کورٹ کے تمام ججز کی مشابرت سے ہوا اور کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ خاتون جج کو للکارا گیا عدیہ کو سو موٹر نوٹس دینا چاہیے وفاقی وزیر تلات مریم اورنگ زیب کا بیان بھی سامنے آیا تھا اور عمران خان جن کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درشتار عمران خان نے جمعیرات تک رہداری زمانت بھی منظور کرا لی ہے ابھی یہ اہم خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس سے مطالق مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں عدیل وڑائی شماعصت موجود ہے عدیل آقا کیشے کا حجی عدلیہ نے یہ جو نوٹس لیا ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج سے متعلق جو عمران خان نے ریمارکس دیئے جو انہوں نے جو کہا جا رہا ہے کہ دھمکی دی تو عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے جو متحت عدالتیں ہیں ان کے جج صاحبان کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس پہ ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو پروٹیکٹ کریں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے کہ جو عمران خان کا بیان آیا ہے اس کے بعد متحت عدلیہ جو ہے وہ اب کس طرح سے کام کرے گی جب اس طرح تو کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی سیاسی شخصیت ہے کسی جج کا نام لے اور اس طرح سے صورتحال پر کوئی اثر انداز مبینہ طور پر ہونے کی کوشش کرے تو ایسے میں اب یہ تمام جج صاحبان کی جو مشاورت ہوئی اس میں تمام جج صاحبان کی مشاورت کے بعد اب یہ تیہ ہوا ہے جس میں اکثریتی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے چونکہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں وہ اسلام آباد کی جو ہائی کوٹ ہے اس کے زیرے انتظام آتے ہیں تو یہ نوٹس جو ہے وہ بدیادی طور پر اسلام آباد ہائی کوٹ نے ہی لینا تھا اور ایک ایسے وقت میں جب قائم مقام چیف جسٹس ہیں یہاں پر انہوں نے پھر دیگر جو جج صاحبان ہیں ان سے پھر مشاورت کے بعد ٹھیک ہے عدیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا عامر صحیح دباسی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بات کر لیتے ہیں عامر بتائیے گا کب سے کاروائی کا آغاز ہوگا چیرمن تحریک انصاف کے خلاف اور کیا عمل ہوگا دیکھیں اس میں اسلام آباد ہائی کوٹ میں آج جب شہباز جل کے ریمانٹ سے متعلق کیس کی سماد جاری تھی تو قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق نے سماد کے دوران جب پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ چیرمن تحریک انصاف نے ایک عمامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف دھمکی دی بلکہ نازبہ الفاظ بھی کہے ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں اور جو خاتون جج ہیں ان کے بارے میں تو اس پر قائم مقام چیف جسٹس نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہم ضرور کاروائی کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو اس کے بعد اب جو ہائی کوٹ کے دیگر ججز ہیں ان سے مشاورت کے بعد اسلام آباد ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیرمن تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے گی اور اس کاروائی کے لیے تمام ججز سے مشاورت کی قائم مقام چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق نے اور اس کے لیے اب لارجر بنچ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس پہ لارجر بنچ بازابتہ طور پر ایک شو کاؤز نوٹس جاری کرے گا اور یہ تمام طرح جو تقریر تھی اس کو تحریبی شکل ملانے کے بعد ریجسٹر کی طرح سے یہ معاملہ کائم مقام چیف جسٹس کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ اس کے اوپر ایک لارجر بنچ تشکیل دیں گے اور پھر وہ لارجر بنچ بازابتہ طور پر توہین عدالت کی کاروائی شروع کر دے گا چیرمن تحریک انصاف کے خلاف جنہوں نے ایک عوام ازتماع سے خطاب کرتے ہوئے علیل اعلان دھمکی دی اسلام آباد کی ظلعی عدلیہ کی ایک خاتون جج کے بارے میں جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جو شہباز گل ہیں ان کو جو 48 گھنٹے کے لیے جسمانے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جانا ضروری ہے تفتیش مکمل کرنے کے لیے اس حکم نامے کے بعد وہ ضد میں آئی تحریک انصاف کی تنقید کی اور اس کے بعد چیرمن تحریک انصاف نے خود بیان دیا اور عوام ازتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے ان جج کو اور ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہر قسم کی کاروائی کریں گے لہٰذا ایک علیل اعلان دھمکی دی گئے چیرمن تحریک انصاف کی طرف سے ایک خاتون جج کو لہذا اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فینسلہ کیا ہے کہ اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اگر کوئی جج کسی ایک فریق کے خلاف آرڈر پاس کرے تو اس کے بعد وہ فریق یوں عوام اجتماع میں اور یوں دھمکی آمیز لہجے میں کسی بھی صورت کسی جج کے خلاف یوں بیان نہیں دے سکتا اور ایسا کرنے سے ملک میں نہ صرف ایک انارکی پھیلنے کا خطشہ ہے بلکہ لاقانونیت بھی پھیلنے کا خطشہ ہے یوں کوئی کسی عدالت کا یا کسی قرآن کا حکم نہیں مانے گا اور وہ یوں للکارے گا ججز کو بھی اور ایک انتہائی جو غیر قانونی قسم کا عمل شروع ہونے کا خطشہ ہے لہذا اسی خطشے کے پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کی جائے اور اس کاروائی کے لیے توہین عدالت کی جو کاروائی ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے لارجر بین تشکلی دیا جائے گا اور کیونکہ رجسٹر اچھا عدیل اب ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا مقدمہ درچ ہے جس پہ جمعیرات تک رہداری زمانت منظور کرا لی ہے چیئرمن پی جائے عمران خان اور اب دوسری جانب یہ توہین عدالت کی کاروائی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے سائٹ بے سائٹ عدیل آپ سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے آمیر سید باسی بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں آمیر یہی سوال آپ کے جانب لے کے آؤں گی یعنی اب سائٹ بے سائٹ ٹو کیسز چلیں گے ایک دہشت گردی کا مقدمہ جس میں رہداری زمانت منظور کرا لی ہے پاکستان تحریک انصاف کے شرمن نے اور اب دوسری جانب یہ توہین عدالت کی کاروائی بھی ساتھ سے چلے گی دیکھئے یہ دو الگ معاملات ہیں ایک تو ایک کرمینل ایکٹ جو کیا گیا اس کے اوپر بازابطہ طور پر اسلام آباد کے میجسٹریٹ نے مقدمہ درج کروایا اور اس میں آئی جی اسلام آباد پولیس ڈی آئی جی اور جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودری ان کو جو دھمکی آمیز گفتگو کی گئی اس کے اوپر دابطہ فوجداری اور اس کے علاوہ انصداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات کی تحت مقدمہ درج کیا گیا وہ ایک کرمینل ایکٹ تھا تاہم یہ جو ایک انتظامی طور کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو ایک سپروائزری باڈی ہے اور سپروائزری جو رسپونسبل ہے اپنی ذلعی عدلیہ کی اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی بھی شورت اپنے جو ججز ہیں ان کو کسی بھی شورت یوں بے توقیر نہیں ہونے دیں گے کسی بھی فریق کے ہاتھوں کہ وہ کسی بھی طریقے سے عدلیہ یا عدلیہ کے ججز کو یا پورے جو عدالت ہے یا نظام انصاف ہے اس کو ملائن کرنے کی کوشش کرے یا اس پہ اصل انداز ہونے کی کوشش کرے یوں ایک ناشروع ہونے والا ایک لاکانونیت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ اس کے اوپر ایک انتظامی طور کے اوپر بھی کاروائی کی جائے گی جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے اور اس کے علاوہ اس پہ جو کرمینل کاروائی ہے وہ پولیس اس کو دیکھے گی اور اس پہ پولیس نے مقدمہ دچکر کے تفتیش شروع کر رکھی ہے لہٰذا وہ الگ چلے گی اور یہ جو انتظامی طور کے اوپر اپنی عدلیہ کی جو توخیر ہے اور اس کی جو عزت ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے اور ایک کسی بھی طریقے سے عدلیہ کے مقدمات پر اثر انداز نہ ہو کوئی فریق اس کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی ٹھیک ہے عدلیہ کی عزت و توقیر کو بحال رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا عدیل وڑائش نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ان سے بات کر لیتے ہیں عدیل وڑائش توہین عدالت کا جو آرٹیکل دو سو چار ہے غالباً اسی کے تحت یہ کاروائی چلے گی جی بالکل اب یہ کاروائی آرٹیکل دو سو چار کے تحت چلے گی اور توہین عدالت کا جو آرڈیننس ہے دو ہزار تین کا اس کے تحت یہ کاروائی چلے گی اس میں اب ہم یہ پایا جا رہا تھا کیونکہ عام طور پر آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے تحت جو کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں عالی عدلیہ کا کونسپٹ ہے کہ عالی عدلیہ کی توہین جو کرتا ہے تو یہ ایکسرسائز اسی ڈومین میں زیادہ ہوتی ہے اس میں اہم بات یہ ہے کہ عالی عدلیہ نے اس معاملے کو آن کیا ہے عالی عدلیہ نے جو ماتحت عدالت ہے جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ ہیں عالی عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ظاہر ہے اس سارے معاملے کا جو امپیکٹ تھا وہ تو یہ تھا کہ ایک جج صاحبہ کا نام لیا گیا وہ کوئی ڈیوٹی میجسٹریٹ نہیں بلکہ وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں اور ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر ان کا نام لے کے ان کو یہ کہا گیا الزام یہ ہے کہ یہ دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی ان کا اس طرح سے نام لے کر اور دیگر افسران کے حوالے سے اب اس کے ایک پہلو نہیں ہے ایک معاملہ تھا جو عدلیہ نے دیکھنا ہے جو معاملہ عدلیہ نے دیکھنا ہے وہ آئین کے آرٹیکل دو سو چار کے تحت آتا ہے اس میں انتظامیاں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی تھی کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کی جانب سے کوئی درخواست دائر کی جاتی وہ بھی ان کے جو ریڈر یا ریجسٹرار کے ذریعے درخواست دائر کی جاتی تو عدالت نوٹس لیتی دوسرا آپچن یہ تھا کہ عدالت اس میں خود سے آسود نوٹس لیتی جو آج لے لیا گیا اس کا جو ایک انتظامی پہلو بھی ہے جس میں جو انتظامیاں ہے جو حکومت ہے وہ بھی کاروائی کر رہی ہے وہ بھی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس میں جو ذابطہ فوجداری مجموعہ ذابطہ فوجداری کا سیکشن پانچ سو چھے ہے اور اس کے علاوہ وان ایٹی سکس ہے اس کے زمرے میں بھی آتا ہے اور کل جو سیون ایٹی اے ہے اس کے تحت جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ اس کا ایک الگ سے پہلو ہے جس میں میجسٹریٹ کی جانب سے یہ ایک درخواست دائر کی گیا اور مقدمہ درج ہوا تو اس کے تین ایسے فرنٹ ہے جہاں پر یہ جو محاذ کھلا ہے اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آلہ عدلیہ ہے آلہ عدلیہ نے آنرشپ لی ہے اس متحد عدلیہ کی عام طور پر ماضی میں اس طرح کی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہ معاملہ یہ تھا جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی شہر اقتدار میں جو بات ہو رہی تھی وہ یہ بات ہو رہی تھی یہ حکومت بھی یہ بات کر رہی تھی کہ اس طرح سے معاملات پھر چل نہیں سکیں گے اس طرح تو کوئی بھی سیاسی رہنما اگر بات کرتا ہے کل کو کسی سے متعلق کوئی بات کرتا ہے کسی کا کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو یہ تو ایک ریت پڑ جائے گی یہ تو ایک رسم پڑ جائے گی تو بہرحال اس پہ اب عدلیہ نے تمام ججز کی مشاورت سے جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو دیگر ججز سائبان کے ساتھ مشاورت کی ہے اس کے بعد یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس کا نوٹس لے لیا گیا اور اس معاملے کی سنگینی اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو لارجر بینچ سنے گا اور اس میں آئین کے آرٹیکل دو سو چار اور اس کے بعد جو توہین عدالت کا آرڈینس دو ہزار تین ہے اس کے تحت نوٹس بیجا جائے گا اور جب یہ نوٹس بیجا جاتا ہے تو اس میں پہلی جو سٹیج ہوتی ہے اس میں جو ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو اپنی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے جب صفائی کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب عدالت مطمئن نہیں ہوتی تو اس پہ پھر چارج فریم کیا جاتا ہے یوسف رضا گلانی کے کیس میں یہ آئین کا آرٹیکل دو سو چار اور اس کے بعد یہ آئین کا آرٹیکل دو سو چار لگنے کے بعد ان پر آئین کا آرٹیکل سکسٹی تھری لگ گیا تھا تو یہ وہ آرٹیکل ہے جو ایک وزیر آزم کی ڈسکوالیفیکیشن کا باعث بن چکا ہے کیونکہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص عدلیہ کی تزہیق کرتا ہے عدلیہ کو سکینڈلائز کرتا ہے تو وہ پانچ سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے اور یہ بات سبسٹینشیئٹ کرنے کے لیے کہ کس نے عدلیہ کی توہین کی تزہیق کی اس میں جو عدالت کا آرڈر ہوتا ہے وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے یوسف رضا گلانی کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ عدالت برخواست ہونے تک سزا دی گئی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یوسف رضا گلانی روسترم پر موجود تھے تو انہیں اس سزا کی سنگینی اس کے کانسیکوینس کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو عدالت برخواست ہونے تک سزا دی گئی ہے انہیں اس کے امپیکٹ کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پر پھر افتخار محمد چہدری صاحب جو ہیں ان کی عدالت نے انہیں اس پر ڈسکوالیفائی کر دیا تھا تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی معامولی معاملہ نہیں ہے اس معاملے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحثیت انسٹیوشن معامولی معاملہ نہیں ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بتائے گا کہ لارجر بینچ جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ تشکیل دے دیا گیا ہے لارجر بینچ میں کتنی اور کون کون سرکان شامل ہیں اور اب کیس کی سماعت کب ہونے جا رہی ہے دیکھیں ابھی اس لارجر بینچ میں کون کون شریک ہوگا یہ تفصیلات آ جائیں گی لیکن یہ تو بتا دیا گیا کہ اب یہ بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے چونکہ پہلی جو سٹیج ہوتی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ لارجر بینچ بنے گا لارجر بینچ کے جو ارکان ہیں ان کے نام جو ہیں وہ چیف جسٹس مطلقہ جو ہائی کورٹ کے جو ہوتے ہیں جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں چونکہ تو وہ اس میں جو نام ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس میں ہوگا اب اس کیس کی جو سماعت ہوگی اس میں انیشلی کیا ہوتا ہے کہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے باقاعدہ جو ریسپونڈنٹس ہیں ظاہر ہے جب وہ بنتے ہیں اس کے بعد ان کو صفائی کا موقع ملتا ہے تو اس کیس میں میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو اور توہین عدالت کا کیس ہو تو اس کی اہمیت کیا ہے اس میں رانہ شمیم کیس کی میں ایک مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جناب جسٹس ساتر من اللہ جو کہ اس وقت چھوٹیوں پر ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ جج صاحبان کا اس معاملے پر دل بڑا ہونا چاہیے جج صاحبان کو توہین عدالت کے نوٹسز نہیں لینے چاہیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرے جج صاحبان میرے انڈر کام کرنے والے جو لوگ ہیں جب ان پر اٹیک ہوگا جب میرے انسٹیٹوشن پر اٹیک ہوگا پھر میں نوٹس لوں گا اور اس وقت انہوں نے نوٹس لیا اور وہ معاملہ بہت آگے تک گیا اور اس کے بعد معافی تلافی کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئیں اس معاملے میں بھی یہ کسی ایک جج صاحب نے نوٹس نہیں لیا یہ کسی درخواست پر نوٹس نہیں لیا گیا اس پہ بحثیت انسٹیٹوشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے بحثیت انسٹیٹوشن نوٹس لینے کا مطلب ہے کہ تمام جج صاحبان اس بات پر ہی کہ عدیل آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس حاصل کریں گے یہ عامر صاحب دباسی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جان لیتے ہیں عامر یہ معلوم ہو سکا کہ کتنے رکنی بینچ ہوگا اور کون کون سے جج صاحبان اس میں شامل ہوں گے اس کا حصہ ہوں گے جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارجر بینچ جو تشکیہ ہے اس کی سربراہی جسٹس محسین اختر کیا نہیں کریں گے اس کے علاوہ اس بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار بھی شامل ہوں گے اور یہ تین رکنی لارجر بینچ کل ہی سماعت کرے گا اور امنان خان کے خلاف جو یہ توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اس کے لیے جو سپیشل بینچ بنایا گیا ہے وہ کل ہی اس جو توہین عدالت کا کیس ہے اس کی سماعت کرے گا اور یہ بینچ سے تشکیل دے دیا گیا ہے اور یہ تین رکنی بینچ ہے اس میں جسٹس محسین اختر کیا نہیں اس کی سربراہی کریں گے اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں اور یہ تین رکنی بینچ ہے کل ہی اس درخواست پر سماعت کرے گا اور اس کیس پر جو امنان خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کے والے سے رجل سار کا نوٹ تھا اس کو قائم مقام چیف جسٹس کے سامنے رکھا گیا اور قائم مقام چیف جسٹس نے اس کے اوپر بازابطہ طور پر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور تین رکنی بینچ کل ہی اس پر سماعت کرے گا اور کل ہی فیصلہ ہوگا کہ امران خان کو بازابطہ طور پر توہین عدالت کا شو کاؤز نوٹس جاری ہونا ہے یا نہیں ہونا اور کبھی مقام ہے کہ اس حوالے سے جو بینچ ہے وہ کل ہی فیصلہ کرے گا لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق کل ہی یہ شو کاؤز نوٹس جاری ہونے کا مقام ہے کیونکہ بینچ نے جو نوٹس لیا ہے اس تمام تر بیان کا جو امران خان نے قوامی اجتماع میں دو روز قبل دیا تھا جس میں ایڈیشنل سیشن جج کا نام لے کر انہیں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ انہیں دیکھ لیا جائے گا اور ان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے وہ سخت ایکشن لے گی یہ جو دھمکی آمیز بیان تھا اس کے اوپر نوٹس لیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے اور اب خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس میں خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے تین رکنی یہ لارچر بینچ ہے کل سمات ہونے جا رہی ہے آمیز سید دباسی اور دیل وڈائچ بہت شکریہ آپ دونوں کا اہم خبر شامل کریں سٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے شرائع سود پندرہ فیصد پر برقرار رکھی گئی ہے تجارتی خسارہ کم ہوا آئی ایم ایف سے پروگرام جلد شروع ہو جائے گا سٹیٹ بینک کے جانب سے یہ بتایا گیا جاری خاتوں کے خساروں کو قابو میں رکھنا پہلا حدف ہے جبکہ جلائی میں مہنگائی کی شرائع چوبیس آشارہ نو تین فیصد رہی سٹیٹ بینک کے جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے تو سٹیٹ بینک نے آج کے روز مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے شرائع سود کو پندرہ فیصد پر برقرار رکھا گیا ہے تجارتی خسارہ کم ہوا آئی ایم ایف سے پروگرام جلد شروع ہو جائے گا